میرے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی عالی وظیفہ ہے آپ نے دیکھیں اگر کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن کوئی کام کرتی ہے یا گھر میں بھی رزق کی کمی پیشی رہتی ہے تو صرف ایک چھوٹا سا اسم میں آپ کو بتاؤں گی وہ اپنی زبان سے تر کرنے اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں یا نماز فجر کے وقت آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی بعض میرے بھائی ایسے ہیں جن کو رزق کی اتنی کمی ہے اتنی شکایت ہیں وہ کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا رزق نہیں بڑھتا وہ اس کی یہ نہیں بڑھتا ایک تو وہ رزق کا احترام نہیں کرتے اگر کوئی رزق کا دانہ گر جاتا ہے اس کو اٹھا کر نہیں کھاتے اگر کوئی ایسا مطلب کہ کوئی رزق کی موالے کا بھی ذرہ گر جائے اس کو اٹھا کر اس کو چون کر آنکھوں سے لگا کر اس کو کھائیں تو انشاءاللہ آپ کا رزق بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ آپ کا رزق بیٹھ جائے گا دوسرا طریقہ کہ اگر ایک رخانی عمل میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کا رزق نہیں بڑھتا یا رزق میں بہت کمی ہے تو اس کے اضافے کے لئے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ فرمائیں گے مفلسی خربت اور اتنے ماندار ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آیت القرصی ایک بار پھر آیت کریمہ ایک بار آیت القرصی ایک بار آیت کریمہ ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار سورہ اخلاص تین بار آپ نے بیت اللہ کی طرف مو کر کے بھوک مارنی ہے بیت اللہ کی طرف مو کر کے بھوک مارنی ہے یہ عملات فجر کی ٹائم کریں گے یہ عملات فجر کی ٹائم کریں گے بیت اللہ کی طرف بھوک مارنی ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی روح ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل آپ کی قبض نہ فرمائے تب تک آپ کے گھر میں کسی قسم کے کوئی رزق کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ ایک ہفتے کا یہ عمل ہے آپ کر کے دیکھیں آپ کو تیسرے دن ہی الحمدللہ آپ کو تیسرے دن ہی اس چیز کا واضح فرق محسوس ہوگا کہ اللہ پاک نے آپ کا رزق کھول دیا ہے چھوٹا سا ایک عمل ہے اور آپ روحانی عمل ہے آپ کیجئے گا اسی عمل کے ساتھ اجازے دیجئے گا اور یہ عمل سبتہ جاریہ ہے اگر وہ میرا بھائی کوئی میری بہن پریشان ہے تو آپ اس کو سوشل ویڈیو پر شیئر کر سکتے ہیں یہ آپ کو اجازت ہے اللہ پاک اپنا علم پھلانے میں میرے ساتھ آپ کو گامزن گئے ہر قدم پر آپ میرا ساتھ دیں اللہ پاک کا علم پھلانے میں اجازت دے اپنا خیال رکھیں اور لائک کریں شیئر کریں کمیرس کریں میرے جانب کو سسکرائب کرنا نہ بولیں اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائب کر میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج جو میں آپ کے لئے ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی عالی وظیفہ ہے کہ مجھے بہت سے کمنٹس میں آیا کہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو ہم کیا کریں تو اولاد نافرمان ہو جائے تو صرف اور صرف ایک اسم میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے وہ اسم پڑھ کر بچے کے سر پر ہاتھ رہ کر آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی موسیقی